اسلام علیکم ویورز میں ہوں شیف شہ گفتہ ویلکم ٹو مائی چینل مشہور ٹوائے اور فیملی ریویو ویورز آج میں مولی کی بھجیاں بنا رہی تھی کیونکہ مولیوں کا سیزن ہے مولیاں آسانی سے مل جاتی ہیں یہ بنتی بھی بہت مزیدار ہے بہت آسانی سے اور بہت جلدی سے بن جاتی ہے تو یہ کیسے بنتی ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو ڈیڑھ سے دو کلو یہ میں نے مولیاں لیں مولیاں لے کے ان کو پیل کیا پیل کر کے دھو کے اس طرح سے پیسز میں آپ اس کو کٹ لیں اور یہ مولی کے پتے ہیں ان پتوں کو جو نرم نرم پتے ہیں ان کو لے لیا ان کو بھی دھو کے کٹ لیا اس طرح بارک بارک آپ کٹ لیں تو یہ مولی اور پالک میں نے کٹ لی ہے اور میں نے اس کے ساتھ ہی ایک میں نے پیاز لیا ہے اور چھے سے ساتھ جوے لہسن کے لے کے ان کو بارک بارک چوپ کر لیا ہے اور تقریباً اس میں آدھا کٹوری جو ہے کوکنگ آئل میں ڈالوں گی آپ کی مرضی یہ گھی ڈالنا چاہیں گی ڈالیں آئل ڈالنا چاہیں آئل ڈالیں اس میں آئل جائے گا اور کیا کیا سپائسز جائیں گے وہ میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں آپ چاہیں تو اس میں بہت سے لوگ ایملی وغیرہ یوز کرتے ہیں میں ایسا کچھ نہیں یوز کر رہی اینا میں ٹیمارٹر یوز کروں گی یہ ایسے ہی سادہ بنتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے تو جیسے میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اسے طریقے سے بنائیے گا تو اس میں اور کیا کیا جائے گا کس طرح یہ بنے گی آئیے بنانا شروع کرتے ہیں مولیوں کو دھونے کے بعد اس طرح سے ہم سے آسانی سے مولیوں مل جاتے ہیں کیونکہ سیزن ہے تو سیزن میں آسانی سے مل جاتے ہیں مولیوں کو اس طرح سے ہم سب مولیوں کو پیل کر لیں گے پیل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے پھر روش کر لیں گے روش کر کے اس کو بارک بارک کٹ لیں گے یہ دیکھیں ویورس میں نے ایک پیاز لیا ہے بڑے سائز کا اور سات سے آٹھ جہوے لے کر اس طرح بارک بارک چوب کر لیا ہے اس میں آدھا کٹوری میں نے کوکنگ آئل دال کر اس کو براون ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس کو براون ہونے دیں گے اس کے بعد میں بتاتے ہوں اگلا پروسس کیا ہے یہ دیکھیں ویورس جو اس میں جائیں گے اس میں جو میں نے دو چمچ میں مرچی لے لیا ہے اور مرچی کا پاورڈر آپ لے لیں آپ کوٹی بھی لے لیں پیسی بھی لیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں نے دو چمچ لال مرچ کا پاورڈر لے لیا ہے دو چمچ مرچی ایک چمچ حلدی ایک چمچ زیرا اور ایک چمچ نمک اس میں زیادہ سائز نہیں جائیں گے یہ سادہ سا بنتا اور بہت مزدار بنتا ہے پیاز جب تک براون ہو جاتا ہے جب تک ہم دیکھتے ہیں جب براون ہو جائے گا اس میں پھر یہ سائز جائیں گے پیاز براون ہو گیا ہے اب ہم تمام سائز اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں مولی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ویورس سبزی کو ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ڈھک کے گلنے تک پکائیں گے دیکھیں ویورس بن کے تیار ہے یہ دیکھیں مولی اچھی طرح سے گل گئی ہے یہ دیکھیں یہ ایزیری ٹوٹ رہی ہے یہ بن کے بلکل گل گئی ہے اس نے آئل چھوٹ گئے یہ دیکھیں بن کے تیار ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا لک کیسا آتا ہے دیکھیں ویورس مزیدار سی مولی کی پوجی ہے بن کے تیار ہے یہ بہت آسانیس اور بہت جلدی بن جاتی ہے اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا کھائیے گا اور اگر میری آپ کو ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ